امکان ہے کہ اب سارا دن ایک فعال اور توانا دماغی حالت میں رہیں گے آپ کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤں سے ازاد ہوں گے اور اپنے متحرک اور باہر جانے والے رویے سے لوگوں پر فتح حاصل کریں گے آپ اپنے تمام کاموں کو وقت پر انتہائی کمال کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں آپ کا خود پر حملہ کرنے اور جذباتی طور پر کام کرنے کا رجحان معمول سے زیادہ مضبوط ہونے کا امکان ہے اور آپ کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ابھی قدم نہیں اٹھاتے تو آپ کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا ایک مکمل نئے منصوبے میں غوطہ لگانے سے پہلے حقائق کو اکٹھا کریں آپ اعلیٰ اہمیت کے حامل لوگوں سے رابطہ قائم کریں گے جو طویل مدت میں فائدہ مند ثابت ہوگا اپنے الفاظ پر نظر رکھیں اور غیر ضروری مسائل سے بچنی کے لیے بولنے سے پہلے دو بار سوچیں مذہبی سرگرمیاں آز زیارت امن لاسکتی ہے اس لیے اس کا انتخاب کریں طلبہ اپنے متعلقہ شبوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی محنت کی بدولت نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی جائدات کے تمام دستاویزات کو محفوظ اور محفوظ جگہ پر رکھیں آپ کی طرف سے کوئی بھی سستیباد میں انتہائی تکلیف دے ثابت ہو سکتی ہے مالی معاملات جو لوگ برامد اور درامت کے کاروبار میں ہیں وہ تسلی بخش نتائج اور شاندار منافع حاصل کر سکتے ہیں سیاروں کے اثرات پیسے کی بڑھتی ہوئی آمد کو یقینی بنائیں گے اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے لیے معمولی سی ہوا بھی گھریلو اور خاندانی معاملات گھریلو معاملات میں یک طرفہ فیصلے لینے پر بہن بھائیوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے گھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے تجاویز اور مشورے کے لیے کھلے رہیں اگر آپ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں تو بزرگوں کے کیریئر اور ذاتی فیصلوں کی حمایت کرنے کا امکان ہے کیریئر، ملازمت اور کاروبار یہ اپنی بیڑیاں توڑنے اور اپنی پیشا ورانا زندگی میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے کا صحیح وقت ہے کیونکہ کامیابی آپ کو غیر متوقع حلقوں سے مل سکتی ملازمت کے متلاشی بھی ایک باوقار اور ترقی پسند فرم میں نئی نوکری تلاش کر سکتے ہیں صحت اور تندرستی آپ کے بچوں کی صحت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اور آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی ضروری ہوتی بھی مشورہ لے اپنی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جلدی سونے کی کوشش کریں یا کام کے اوقات کے درمیان اپنے آپ کو کچھ آرام دیں محبت اور قرابت جو لوگ رشتے میں ہیں وہ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے اور خاندان کے بزرگوں کی دعائیں اور مکمل تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں شادی شدہ جوڑوں کو دوبارہ نوبیہتہ جوڑے کی طرح محسوس کرنے کا پورا موقع ملتا ہے اگر وہ اپنی رومانوی زندگی کو مزے دار بنانے کی کوشش کرتے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کریں اور اس کی تریف کریں اگر آپ محبت میں ہیں تو اس لمحے کا مزا لیں اور اپنے پیارے سے جو چاہیں اس کا اظہار کریں اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کی وابستگی پر بات کرنا برا خیال نہیں ہو سکتا مشاہدہ کریں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی اگلی چالوں کی منصوبہ بندی کریں کنواروں کو دوستوں سے ملنا چاہیے اور کچھ نئے آئیڈیاز حاصل کرنا چاہیے اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور حسکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں لکی نمبر دو لکی رنگ میرون آج کی دن دوستی اور رشتہ ازدواج کیلئے موزم افراد برج کوس باقی تمام برج کی لوگوں سے احتیاط بڑھتے آج کی دن ملازمت اور کاروبار کیلئے موزم افراد برج جدی باقی تمام برج کی لوگوں سے احتیاط بڑھتے